مجھے نالیج ہے میں نے سنا تھا کہ بہت سا جو کنسٹرکشن کے حوالے سے مٹیریل ہے وہ بھی ہندوستان سے یہاں پہ مگوایا گیا ہے دنیا کے مختلف جو کنٹریز ہیں وہاں سے یہاں پہ میٹیریل آیا ہے اور اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے بہت خوبصورت ہے کیمرہ کی یہاں کچھ طریقے سے شاید نہیں دکھا پائی سوکت پرائم نیسٹر موڈی جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا کلچرل ڈیپلومیسی کے ایک ٹرپ ہے جسے کہا جاتا ہے نا کلچرل ڈیپلومیسی ریلیجیس ڈیپلومیسی پولیٹیکل ڈیپلومیسی تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو کرتا جے شریف رام کی جو نعرے ہیں وہ ابو دبی میں لگ رہے ہیں اور انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موڈی دو روزہ دورے پر یو اے میں موجود ہیں انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موڈی کا یو اے میں جانے کا مقصد وہاں پر بننے والے سوامی نارائن مندر کا افتدا کرنا ہے یو اے میں انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موڈی کا بڑا گرانڈ ویلکم کیا گیا اور یو اے کی تاریخ میں ایسا پہلی بار دیکھنے کو ملا کہ آبو دابی میں ستائیس اکر رقبے پر سوامی نارائن کے نام سے ایک مندر بنایا گیا اور انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موڈی نے اس مندر کا افتدا کر دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں دبائی میں یو اے میں سوامی نارائن جی کا مندر جو تھا وہ بن کر کمپلیٹ ہو گیا تھا اور جس کے انوگریشن کے لیے پی اے موڈی کو بلایا گیا اس کے بعد میں وہاں پر ان کا جو بھب سواگت ہوا اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے مندر انوگریشن کے لیے وہاں پر پوجا پاٹ کی اور بڑے ہی طریقے سے یہ پوجا پاٹ پرارم ہوئی اور اس کا ادھاٹن کیا گیا وہاں پر پوجا پاچنا ہوئی اور یہ ساری چیزیں اب ہوئی لیکن جہاں پر انڈیا خوش ہے ان سب چیزوں کو لے کر انڈیا لوگ ہندو سے بلاؤن کرنے والے سبھی لوگ بہت ہی خوش ہیں وہی پر پاکستانیوں کو ان سب چیزوں سے بہت ہی چڑھ ہو رہی ہے یہ سب آپ ان کو جب دیکھیں گے آپ ان کے ریاکشن تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں واقعی میں ان کے اندر کتنا درد اٹھا کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ سارے دنیا میں تو یہ سب ٹھیک تھا پوجا پاٹ لیکن مسلم دیس میں اگر کوئی پوجا پاٹ کرتا ہے تو ان پاکستانیوں کو بہت شرد پیدا ہوتی ہے ان کو یہ درد ہوتا ہے کہ کیسے ایک مسلم دیس میں اسلامیک کنٹری میں کوئی گیر مجہبی لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں ان کا یہ بڑا کوئیشن رہتا ہے کہ ان کو اتنی آجادی کیوں رہتی ہے اور اس کے بپریت آپ جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ یہ جہاں کسی گیر مسلم دیس میں رہتے ہیں وہاں پر یہ اپنا بڑا رتبہ رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر یہ ہر پرکار کی آجادی رکھنا چاہتے ہیں اپنے مجہب کو لے کر بڑے سنسٹیو پناہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ جہاں رہیں وہاں ان کا سب کچھ ہو لیکن جب ان کے ملک میں کوئی ایسا کام کرے کوئی گیر مجہبی پوجہ پاٹ کرنے کی بات کرے تو ان کو چڑھ ہوگی اور یہ وہ کرنے نہیں دینا چاہتے ہیں یہ ایک دم صاف اور کلیر ہو چکا ہے ان کے اس ماملے میں جب سے UAE میں مندر کا ادھگوش ہوا ہے مندر کی پوجہ ارچنا ہوئی ہے وہاں پر جسری رام کے نعرے لگ رہے ہیں وہاں پر بھگوان کے نعرے لگ رہے ہیں یہ سب دیکھ کر ان کو جلن ہو رہی ہے اور یہ ساری تکلیف ان کی اب بڑھنے والی ہے دن با دن کیونکہ جس طرح سے دبائی نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے اسی طرح سے سعودی بھی اپنے آپ کو چینج کر رہا ہے اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سعودی میں بھی کچھ ایسا ہی آپ کو دیکھنے کو ملے کیونکہ ان عرب دیشوں کو تو پتا چل گیا ہے کہ ہمیں دیش دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہے ہمیں سبھی دھرموں کو ساتھ لے کر چلنا ہے یہ نہیں کہ ہم صرف ایک ہی دھرم کی بات کریں گے اس سے ان کے آرثک حالات ہیں وہ سدھرک نہیں سکتے ہیں اور وہ برابر بیلنس نہیں بنا سکتے ہیں اسی لئے انہیں سب دھرموں کو لے کر چلنا ہے لیکن جاہل پاکستانی ابھی بھی اپنے وہی پرانے راگ کو دھرانا چاہنا ہے اور کہیں نہ کہیں یہی ان کے بیناس کا کارل بھی بنا ہوا ہے اسی کے چلتے یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور ہمیشہ پریشان رہیں گے کیونکہ جس پرکار یہ اب نکل کر سامنے آ رہے ہیں یہ جس طرح سے ان کے دیش کو بنایا گیا تھا وہ ساری چیزیں ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی ہیں ابھی بھی ان کے دماغ میں یہ مجہبی کیڑا جو ہے وہ بھرا پڑا ہے اور اس کے چلتے یہ پریشان رہتے ہیں اور اب ان کا یہ بھی کہنا ہے پاک میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ہندو دھرم ہیں ہندو کے لوگ ہیں یہ اب اپنے آپ کو کنورزیشن نہیں کرا پا رہے ہیں تو یہ باہر اپنے دھرم کو اپنے دیش سے باہر نکال رہے ہیں باہر پھیلا رہے ہیں اور اس کا پرچار پرسار کر رہے ہیں ارے بھائی تو تم کو کشنے روکا ہے تم بھی تو کر رہے ہو تم نے تو پتہ نہیں کتنے کو کی جانے گواں دی ان سب چیزوں کو لے کر تو پہلے اپنی گروان میں دیکھتے نہیں ہو اور دوسروں کے یہاں پر تم کو بڑا ستاکہ جھاکی کرنے میں مجھاتا ہے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی اور دیکھتے ہیں پورا معاملہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں اور ابھی جیسے ایک ورڈ گورنمنٹ سمٹ ہو رہی ہے ابودابی میں وہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ نرندرہ موڈی جو ہیں وہ ہندی میں بات کرتے ہیں جسٹو گیو ایمیسیج اور اونرشپ لیتے ہیں ہندی لینگویج کی اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی دیکھو یہ جو لینگویج ہے میں یہی بولتا ہوں یہی لینگویج آپ بھی بولا کریں سو یہ ایک نئے انہوں نے ترس سیٹ کی ہے کہ جہاں جائیں کہ جیسے رشن پریزیڈنٹ اپنی لینگویج بولتے ہیں باقی چائنیز اپنی بولتے ہیں تو وہ کہتا ہے انڈینز کے لیے بھی آپ کو ہندی سیکھنی پڑے گی دیکھیں ہم نے نیوز میں بھی یہ چیز سنی ہے جو کہ سرسر غلط ہے ہماری جتی بھی مسلم کمیونٹی ہے یو اے ای کے اندر ان کو اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہیے ہمارا بزنس سیٹ اپن اوافز کے نام سے ہم خود بھی اس کے پروٹیسٹ میں شامل ہیں تو آپ اس کو پروپر پروٹیسٹ کریں تاکہ مسلم کمیونٹی کی وہاں پر آواز بن سکے اور جو پاکستانی ہیں ان کی ویلیوز کریئٹ ہو سکے اس وقت جو یو اے ای کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ایون کیا پاکستانی ویزاز پر بھی دیکھیں تو بین لگا دیئے انسکلڈ پر پرسن کو وہاں پر وہ نہیں علاؤ کرتے سو پرائیم نیسٹر موڈی کو ایک دنوں نے گیسٹ آف آنر بلایا تھا اس سمیٹ پہ اور انہوں نے اپنا وہ ذاری بات کیا کلائمنٹ ٹیوریزم بہت سارے اور ایشیوز جو تھے جو کہ انٹرنیشنل گورننس کے والے سے ہوتے ہیں اکثر ایک فریز بولا جاتا ہے کہ منیمم گورنمنٹ میکسیمم گورننس کہ گورنمنٹ کم سے کم ہو سویفٹ پروسس ہو ریڈ ٹیپیزم نہ ہو یہ چیزیں نہ ہو تاکہ آپ اچھے طریقے سے گورن جو ہے وہ کر سکیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی چیز ہے مذہبی ازادی ہر ملک میں چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ہو ہر انسان کو اس کا حق ہونا چاہیے چاہے وہ انڈیا میں رہتا ہے چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہے چاہے وہ دبائی میں رہتا ہے جہاں کئی بھی رہتا ہے لیکن دیکھنے والی یہ چیز ہوگی کہ آپ انڈیا کو دیکھ رہے ہیں نرندرموڈی کو دیکھ لیں کہ اس نے اپنے کانٹری میں مسلم کمیونٹی کو یہ فریڈم دے رہا کی ہے تو اس کا جواب سیدھا یہ ہے کہ مسجدیں شہید ہو رہی ہیں وہاں پہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ایک بندوق کی نوکے نیچے یہ ساتھا دورہ ہے یہ وہ ایک ہے سیکنڈ ٹو دککت ہے یہ جو چیز ہے یہ جو کلچرل ڈپلومیسی ہے انڈیا has used it in other regions particularly in South East Asia وغیرہ میں کہا جاتا ہے کہ کمبوڈیا وغیرہ میں اور بہت ساری جگہوں میں جہاں پہ ہندویزم اور بودھیزم وغیرہ جو ہے ایک shared heritage جس کی بات ہوتی ہے ساؤتی اسٹیشیا میں وہاں پہ تو یہ چیزیں تھی لیکن particularly in this اسلامی جو stronghold ہے اس کے اندر جو ہے it was very difficult تو یہ ہماری سفارت خانوں کو یہاں پر یہ گورنمنٹ لیول پر بھی ان کو یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں پاکستان کی ویلیو بنیں تو آپ نے مسلمانوں کی ویلیو پہلے بنانی ہے پہلے آپ بینگا مسلم ہم اپنی ویلیو بنائیں گے ہم اپنے ایسے ایک کام کریں گے تو آگے ہم چیز کو آگے پھیلا سکتے ہیں مقصد صرف یہی ہے کہ چاہے دوبی میں بن رہا ہے مندر بن رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہماری مسلم کمیونٹی جو ہے اس کو کتنی پریڈیم ہے میرا کہنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اگر انڈیا میں ازادی ہے تو آلموسٹ ان کو بھی یہاں پہ بھی ازادی ہونی چاہیے اور پرٹیکلوری انڈیا has been seen in a place جہاں پہ اسلام آیا ٹھیک ہے سو نرندرہ موڈی is giving a message to the انڈین پیپل that نہیں اسلام یہ آیا اس نے یہاں پہ تبدیلیاں کی اب ہندویزم یہاں سے باہر جا رہا ہے so this is what they are saying so ہندویزم جو ہے وہ یہاں سے وہ باہر جا رہا ہے so ہم نے اس پھارے پروسس کو ریورس کر دی دیکھیں میں بات یہ ہے کہ ایسا تو پاکستان میں بھی مندر کا افتدا کر دیا گیا تھا اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہو گیا تھا یہ بنیاد رکھ دی گئی تھی تعمیراتی کام شروع ہو گئے تھے ہو گئے تھے یہ کس نے رکھا ہے مسلمان نے رکھا جب مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی طاقت ختم ہوتی جائے گی جیسے جیسے ختم ہو گی ویسے ویسے یہ بدمت جو لوگ ہیں عیسائی ہندو سکھ ان کو انہوں نے اوپر آنا شروع ہو جائے مندر بنانا غلط ہے ڈیفنیٹی گلت ہے مندر بنانا اب وہ اسلامی ملک ہے اور اس کے اندر مندر بن رہا ہے تو یہ غلط ہے سرا سرا غلط ہے یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں اس چیز کو روک دیا ہے آپ کو پتے ہیں ہے کہ ہم ہندویزم کو واپس بھیج رہے ہیں اور یہ جو ہے اور اس میں جو ڈاکٹر ڈیشنکر کی بھائی بھارت میٹرز اس کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ کو پتے ہیں بھارت کو ایسے سیویلیزیشن پورٹ رہے کر اس پر میں کہنا چاہوں گا کہ ہکٹیلین فلسفر ہے نکولو میکیویلی انہوں نے کہا تھا کہ پاور کمس فرسٹ اگر آپ اکسان انڈیا کو کمپیر کریں تو ہمارے پاس ہمارے پاس بھی انفلس بنانے کی چکر میں ہمارے پاور کوئی نہیں ہے جبکہ انڈیا کے سوٹ آکے دیکھ لیں وہاں پر مرشل آنے لگا اکانومی کے لیو اتنے سفراؤں گے کہ میکروسوفٹ اپل یہ وہ سب کی بزنس مطلب ٹیسلا مہاببنی گاڑی اسمبل کرے سے اور بڑی بات کیا ہوگی تو اب انہوں نے پاور اپنی منا لی ہے انفلس کو اپنا کریٹ کر رہے اور ما شا اللہ انشاء اللہ بہت آگے جائیں گے اور باقی جو مندر منانے کی بات ہے یہ کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سعودی اوربالے کافر ہو گئے یہ ہو گئے وہ ہو گئے ریلیجن جو ہوتا ہے وہ ایک پرسنل میٹر ہوتا ہے اس کو پرسنل لکھے تو بہتر ہو بجائے اس کی کہ آپ کسی کو ریلیشن چینج کروا کے جنت میں لے کے جانا ساتھ جانا چاہے تو یہ اچھی بات ہی ہوتی ہے باقی جب ریلیشن ان کے اکانومکلی سٹرونگ ہو گئے ہیں اور اس کو فلورش کرنے کے لیے بلکہ وہ انڈر وارٹ رین بھی چلانے لگے ہیں اس کو فلورش کرنے کے لیے وہ اس ریلیجن ایکٹیوٹی کو بھی کر رہے ہیں تھاکہ ان کا امیج بہتر ہو